السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بارہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے یا ایہا اللہ ایہا اللہ ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرنے کے لئے آنا چاہو راز کی کوئی بات راز کی بات تنہائی میں کرنا ارز کرنا چاہتے ہو فقدمو بین یدی نجواکم صدقہ تو ایسا کرو اپنی راز دارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ کر کر آیا کرو یعنی حبیب پاک سے ملاقات کرنا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنا ہے اور آپ سے کچھ گفت و شنید کرنا ہے کوئی مشورہ لینا ہے آپ سے کوئی راز کی بات آپ کے گوشت گزار کرنی ہے تو کیا کرو فقدمو بین یدی نجواکم صدقہ صدقہ دے کر کے آ کر کے اپنی بات کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ اطہر اور یہ پاک یعنی تمہارے صدقہ وہ خیرات کر لیا کرو یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکی ذاتر ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا اگر تم نہ پاؤ مال وغیرہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے موزد سامین اکرام اس آیتِ کریمہ کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ آپ کو ایک بات بتاتے چلوں اس آیتِ کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا یہ آیت کا تلاوت واقعی ہے implementation cancel ہے recitation ہوگا یہ آیت کا مگر اس کا implementation cancel ہو گیا ہے حضرت نئی مدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیتِ کریمہ کے شان نزول کے حوالت سے فرماتے ہیں کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالدار لوگ اغنیاں لوگ آ کر بیٹھ جاتے گھنٹوں اپنی باتیں کرنے لگتے تو اس وجہ سے ہونے یہ لگا کہ غریب صاحب اکرام کو موقع ملنا کم ہو گیا موقع نہ ملنے لگا تو وہ ارز کرنے لگے تو اپنی معروضہ پیش کرنے والوں کے لیے مشکل ہونے لگا وہ آپ کے دربار میں آنے کے لیے تو اللہ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ مالدار جو لوگ ہیں وہ جب آئیں گے تو کیا کرنا آ کر کے پہلے آپ کے دربار میں بیٹھنے سے پہلے صدقہ کر کر کے آپ کے دربار میں آنا اچھا ہوا کیا اللہ تعالی جس کے نصیب میں جس کی قسمت میں جو نصیب فرمائے اس آیت کریمہ کے نازر ہونے کے بعد ایک ہی شخص نے ایک ہی صحابی نے اس پر عمل کیا وہ ہے حضرت مولا مشکل کشا علی مرتدار رضی اللہ عنہ وارضاہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دینار صدقہ کیا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد آپ نے تقریباً دس سوال کیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد پوچھا کہ وفا کیا ہے حبیب پاک نے فرمایا کہ توہید اور کی شہادت دینا ہے پوچھا کہ پھر فساد کیا ہے فرمایا کہ شرک اور کفر کرنا پوچھا حق کیا ہے فرمایا اسلام قرآن اور ولایت جب تمہیں مل جائے پوچھا کہ ہیلا یعنی تدبیر کیا ہے فرمایا کہ ہیلے کو چھوڑ دینا تدبیر کو چھوڑ دینا ہے تدبیر کیا ہے ہیلا کرنا کیا ہے تو اس ہیلے کو چھوڑ دینا ترک کر دینا ہے پھر پوچھا کہ مجھ پر کیا لازم ہے فرمایا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعاد کرنا پوچھا اللہ تعالی سے کیسے دعا مانگو تو فرمایا کہ صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ اور دل کے مضبوط ارادے کے ساتھ مانگو پوچھا کہ کیا مانگو فرمایا کہ آفیت مانگو ایک روایت میں ہے کہ آقیبت یعنی آقیرت کی اچھائی مانگو پھر پوچھا کہ اپنی نجات کے لیے کیا کروں فرمایا کہ حلال کھاؤ اور سچ بولو حلال کھاؤ اور سچ بولو پھر پوچھا کہ سرور کیا ہے فرمایا اس کا نام ہے جنت فرمایا کہ فرما ارز کیا حضرت علی نے کہ راحت کس کو کہتے ہیں فرمایا اللہ کا دیدار جو ہے حقیقی راحت ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت علی نے ان سوالوں کو دس سوال مکمل کرے تب یہ آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا اور رخصت نازل ہو گئی سوائے حضرت علی مرتضاء رضی اللہ عنہ و کرم اللہ الوجہل کریم کے کسی کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا جیسے کہ علماء پیر کرم شاہزاری نے تفسیر زیاء القرآن میں دیان فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجئی تم الرسول جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رازدارانہ بات کرنا چاہو فقدمو بین ایدین جواکم صدقہ تو اللہ کے راہ میں رازدارانہ گفتگو سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ